مشکار نظر بردگو نیز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ زینب آئیے دیکھیں آج کی موقع فبر اور دوسری شخصیت آج ہمارے بیچ میں موجود ہے سید زفر عباس صاحب جو زاکیر اہل بیت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شعہوں میں ایک بڑا مرتبہ رکھتے ہیں بڑا مقام رکھتے ہیں سارنپل میں میں آج موجود ہوں مران سار میں آپ کا سواگت کرتا ہوں خیر مقتم کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لئے اپنا حقیم تھی جو وقت ہے وہ نکالا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایسے وقت کے اندر وقت نکالا ہے اور یقین ہم سب کا فریضہ ہے کہ ایسے ماحول کے اندر لوگوں تک حق پہنچائیں جس سے لوگوں کے اجماع اور ذہن سے شبہات جو ہیں وہ صاف ہو سکیں ایک آپ سے سوال کریں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیوں کلام پاک جیسی کتاب کے اندر لوگوں کو بولنے کی ضرورت پڑتی ہے کیوں بار بار یہی سامنے آتا ہے کہ یہ کبھی رزوی کبھی کوئی دوسرے لوگ اس طرح کے لوگ آج جو محول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ سنی کا جو آپس کا جو تعلیل تھا اسے بگارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس طرح کا بیان واقعی ایک ناقابل برداش ہے ایسے شخص کو یا تو زندان میں ڈال دیا جائے یا تختہ دار پر یا پھر اس کا کوئی فیصلہ عالم لوگ کریں جو آج کل کا محول چل رہا ہے انہوں نے محول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے آپ کا کیا نکتہ ہے نظر آئے ایسے بہودہ لوگوں کے اوپر دیکھیں جہاں اب آپ نے بات کی ہے سنی الشیعہ الحمدللہ سنی الشیعہ حضرات کے درمیان وحدت قائم تھی وحدت قائم رہی گی دو فرقے تین فرقے چار فرقے ہو سکتے ہیں ہم سب کا دین جو ہے وہ اسلام ہے اسلام کی بنیادی کتاب قرآن کریم ہے قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا ہے وہی اس کا محافظ ہے قرآن کریم میں نہ کوئی نئی چیز داخل ہوئی ہے نہ اس کے اندر داخل کی جا سکتی ہے یہ جیسا اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا تھا ایسا ہی ہے ایسا ہی قیامت تک رہے گا نہ جانے کتنے دشمنان اسلام آئے ہیں قرآن کے خلاف بولتے ہیں قرآن باقی تھا باقی ہے باقی رہے گا جو لوگ نیست و نابود ہو چکے تو ہوئی چکے یہ بھی انشاءاللہ جلدی نیست و نابود ہو جائے گا اچھا آپ یہ بتائیے یہ نام مسلمان اور حرکتیں یہ کس دین کے پیروکار ہیں کس کو مانتے ہیں یہ کتاب کونسی ہیں پروردگار کونسا ہے کیونکہ یہ بدنام تو شیعہ کمیونٹی کو کر رہا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے بات شیعہ سننی کی نہیں ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے افسوس کا مقام ہے ہمارے دامن پر بدرمہ داگ ہے آپ نے کہا کہ ایسے لوگ مسلمان ہوتے یہ کام کیوں کر رہے ہیں قرآن کریم نے جہاں مومنین کا ذکر کیا ہے منافقین کا بھی ذکر کیا ہے مگر وسیم رزوی کا تعلق منافقین سے نہیں ہے وسیم رزوی اسلام سے خارج ہو جگا ہے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے ایک ایرہ چھبیس آیات قرآن سے نکالو اگر قرآن کے ایک حرف کے بارے میں بھی کوئی کہہ دے گی ہے قرآن کے ایک آیت کے بارے میں کوئی کہہ دے گی ہے اللہ کا کلام نہیں ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ مرتد ہے اسلام سے خارج ہے نئے سنی ہے نئے شیعہ ہے یہ دشمنانی اسلام کے اشارے پر ایک تیر سے دو شکار کھیلنا ہے ایک طرح اپنے آقاو کو خوش کر رہا ہے دوسرے دا سنیہ شیعہ کہنے تنازہ چاہتا ہے جو انشاءاللہ کبھی نہ ہوا نہ ہوگا دونے سنیہ شیعہ قرآن پر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں جو بھی قرآن کی توہین کرتا ہے رسول کی توہین کرتا ہے اسلام سے خارج ہے وسیم رزوی مسلمان نہیں تو شیعہ شعہ کی طرف سے کیا ردعمل ہوگا توہرہ صاحب یہ بھی بتائیں کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑی جماعت مانتی ہیں ایران سے فیصلہ آتے ہیں تو ان دنوں ایران کے علیموں کی کیا نقطہ نظر ہے اس پر ان کا اپنا پرسلن نظریہ کیا ہے ایران عراق کی باطنی ہندوستان کی شریعت ہر جگہ ایک ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو وسیم رزوی نے جو گناہ کیا ہے ایک ایسا گناہ ہے مثلا کوئی یہ کہی کہ اگر نعوذ باللہ کوئی خنزیر کھائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو قرآن پہلی کہہ چکا ہے خنزیر کا گوشترہ میں اسی طرح جو قرآن کریم کے اوپر شک بھری نکاحیں اٹھائے یہ کہے کہ اس میں کوئی زادہ ہوا ہے یا اس کے انتر کچھ کم ہوا ہے یقینا ایسا انسان کافی رہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ فتوہ لیں گے ایران سے تو ایران سے ہی فتوہ آئے جائے گا اس لیے آ رہا ہے کہ سونے پر سوہا گا ہو جائے گا ورنہ فتوہ کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ بتائیے کہ ہندوستان کے آئین سے آپ کتنی توقع رکھتے ہیں کہ ایسے جو مرتقب افراد ہیں ان کے خلاف مضمت تو ہو رہی ہے قانون میں اس کی کیا گنجائش ہونی چاہیے اور کیا ان کی سزائے ہونی چاہیے دھوڑی یہ بھی آپ کیمرے پر بتائیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے ایسے لوگ ملک کے امن و امان کیلئے خطرہ ہو سکتے ہیں ہم سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں سنی شیاء ہندو مسلم سے کسائی ہم اپنی حکومت سے یہ مان کرتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت سزا دے اور ہمارے دیش میں ایسا قانون پاس کیا جائے کہ کسی بھی دھرم کے پویٹر گرند کے شام میں غستاخی کرنے والا اپمانی شب اختیار کرنے والے کو جو ہے سزائے موت دی جائے جب ہمارے دیش کرنے ایسا قانون بن جائے گا تو ایسے لوگوں کی زبانے خود بخود بند ہو جائیں گے اچھا یہ بتائیے ان جنوں افعاؤں کا بازار گرم ہے ہوسکتا ہے کہ دیش کے فرما روا کو خوش کرنے کے لیے اور اس نے اس طرح کی کوئی علول جلول بیان بازی کا استعمال کیا ہو جس سے ان کا ذاتی مفاد ہو سکے یہ بھی بتائیے کہ ہوسکتا ہے کہ کچھ سیاست میں کوئی بڑا ہونچا مقام حاصل کرنے کے لیے یا اپنے اوپر لگے ہوئے مقدمات وغیرہ کو دبانے کے لیے اس نے کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا ہو بہت اچھا پہ سوال کیا ہے یہ خبر عام ہے ایسا ہی ہے چونکہ اس کی سی بی آئی جا چل رہی ہے اس نے عربوں خربوں روپے کی وقف کی جادات جو اس کو خرد برد کیا ہے اگر آزم خان کے ساتھ ملا تھا وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا یہ موجودہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے جس سے اس کی سی بی آئی جا چل نہ ہو سکے اس کی جو کالے کارنامے ہیں وہ جنتہ کے سامنے نہ آ سکے اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور ایسا ہر دور کے اندر رہا ہے کہ دشمنوں سے ملنے کے بعد دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے مگر دین کا محافظ اللہ ہے نہ جانے کتنے ہے کتنے ختم ہوگا یہ بھی ختم ہو جائے گا دین پرانچوانے والی رہی ہے تو کیا عالموں نے اس کو زندہ نے ظاہرہ پہنچانے کے لیے کوئی درخواست نہیں ہے کہ اس کو کوئی حتمی فیصلہ آ سکے اس کے لیے کوئی اس طرح کی تجویز کا انتظام کیا جا رہا ہے یا نہیں کوئی بتائیے گا نہیں عالموں کے خلاف بیان دے رہا ہے اب کام ہماری حکومت کا ہے کہ وہ ایسا انسان جو ملک کے امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اس کو سخت سے سخت سرادے جو بھی ہماری ملک کے قانون کے اندر ہیں ماملہ یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک کے اندر ہوتا ایران میں ہوتا عراق میں ہوتا سعودیہ میں ہوتا تو اسلامی حکومت اگر قائم ہو تو اس کے سزا موت لیکن اسلام یہ بھی تو کہا رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے خاموش اختیار نہ کریں جو اسلام کے شرائط ہے جو شرط ہے آپ اس کے مطابق کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اس نے تو بہت اس سے پہلے بھی بہت کچھ کہا ہے مسلمانوں کو دوسرے مذہب کے لوگوں کو تو کیوں اسے برداشت کیا جا رہا ہے اگر مجبوری کیا ہے کس کا خوف ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بھی بتایا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہے ہمیشہ سے علماء اس کے خلاف رہے ہیں قلب جواز صاحب نے اس کے خلاف پوری تحریک چلا ہی آج بھی اگر آپ دیکھیں یوٹیوب وغیرہ کو چیک کر لیں دفتہ اس نے بیان دیا سب اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں نہ اس کے ساتھ مسلمان کل تھے نہ آج تھے اگر آپ بات کرتے ہیں لفظ شیعہ کے ساتھ تو شیعہ کل بھی مخالف تھے شیعہ آج بھی مخالف ہیں ہاں اگر آج بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں تو وہ دین کے غدار مانے جائیں گے اگر اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اب کوئی مسلمان اس کے بیان کو کہہ رہا ہے صحیح ہے تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہیں تو علموں نے کیا اسے عذاب سے ڈرانے کی کوشش نہیں کی کبھی دین کی صحیح بات اس تک موچانے کی کوشش نہیں کی یہ آپ کا سوال عجیب ہے آلیوں کے کیا حیثیت ہے قرآن کریم نے آزاب سے کتنا ڈرائیا پیغمبر یکرم نے کتنا ڈرائیا مگر اس کے بعد بھی لوگ نہیں رہے ہیں قرآن میں پورا سرائے منافقون موجود ہیں الگ الگ سر کے اندر منافقین کا تذکرہ موجود ہیں علماء تو سب کو ڈراتے ہیں خطبہ جمعہ بھی ہوتے ہیں علماء کے تقریرے بھی ہوتی ہیں مگر جس کے دل پر زنگ لگ گیا ہو جس کا دل سیہا ہو گیا ہو جو شیطان کا پیروکار بن گیا ہو اس کے اوپر نصیت اثر نہیں کرتی اور آپ نے کہا ڈرانی کی بات تو اس بات میں کہوں گا ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا کے اندر جو لوگ آپ کے مقابلے پر کھڑی ہوئے تھے ان کو سمجھا رہے تھے تو مجھے قتل کیوں کر رہے ہو میں نبی کا نواسہ ہوں کیا میں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال کر دیا اللہ علیہ نے کہا تھا بھئی آپ نے اتنی اچھی تقریر کی اتنی اچھی نصیت کی یہ جب بھی آپ کی بات کو نہیں مان رہے کہ بہن ان کے اوپر نصیت کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پیٹ جو ہیں لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں حرام گزہ سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ وزیم رضی کا پیٹ حرام گزہوں سے حرام کے مال سے بھرا ہوا ہے اس لئے علماء کی نصیت کا اثر اس میں نہیں ہوگا اے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی غزہ قرار دیا جہنمی کے لئے پیدا ہوا بہت اچھی بات کہی جہنم کی غزہ ہیں اور بے شک یہ جہنم کا اندھن بنیں گے اس کی غزہ بنیں گے اور اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کی جو سزا ہے وہ قرآن میں کھول کھول کے بیان کی ہے لیکن ہم اس شخص کا اگر نام بھی دور آئیں گے تو ہم بھی میرے خال سے کہیں گناہ کے مرتقی بنہ ہو جائیں تو میں یہاں پر پروگرام کو روکتا ہوں اور امید کرتا ہوں پھر کسی دوسری شخصیت کے ساتھ آپ کے بیچ میں ضرور حاضر ہوں گا تب تک کے لئے نیو جی 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 گا اجازت کیمرمن سلیم آمد کی ساتھ سکندہ رانا نیو سہرانٹو کے ساتھ موسیقی موسیقی